پٹیارہ تشدد کی جاش میں پولیس کی کاروائی اور اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے فیار درش کی گئی ہے پٹیارہ آئی جی نے کہا ہے برجندر پروانہ تشدد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشدد کی ہی سازش پوری طریقے سے رچی گئی تھی یہ آئی جی نے بیان دیا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پٹیارہ تشدد سے جڑی ہوئی جہاں پر جاش میں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے فیار درش کی گئی ہے پٹیارہ آئی جی نے کہا ہے کہ برجندر پروانہ ہی تشدد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشدد کی سازش جو رچی گئی تھی اس کے بارے میں بھی آئی جی نے ذکر کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پٹیارہ میں جس طرقے سے تشدد ہوا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں تصویریں بھی سامنے آئی تھی اور جس کے بعد اب پولیس نے کاروائی کرتا ہوئے پچیس لوگوں کے خلاف چھے فیار درش کی ہے پٹیارہ آئی جی نے کہا ہے کہ برجندر پروانہ تشدد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشدد کی سازش رچی گئی تھی پولی سازش کو بینکاب کر دیا گیا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پٹیارہ تشدد سے جوڑی ہوئی جہاں پر جاش میں پولیس نے کاروائی کی ہے اور اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے فیار درش کی جا چکی ہے پٹیارہ آئی جی نے کہا ہے کہ برجندر پروانہ تشدد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشدد کی جو سازش ہے وہ رچی گئی تھی اس بات کا بھی خلاصہ ہوا ہے پٹیالا آئی جی نے کہا ہے کہ برچندر پروانہ تشددد کا ماسٹر مائنڈ ہے جی ہاں خاص طور پر تشددد کی جو سازش ہے وہ رچی گئی تھی اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم ایرو کے ذریعے دکھا رہے ہیں وہ اپنا چہرہ اپنا فیس چھپا کر جانے کی کوشش کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے پٹیالا آئی جی نے کہا ہے کہ اس پورے تشددد کو پلیننگ کے ساتھ انجام دیا گیا تھا اور اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ برچندر پروانہ ہی تھا اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ برچندر پروانہ تھا یہ پٹیالا آئی جی نے کہا ہے فیلال اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اور آگے بھی یہ کاروائے جاری رہے گی لیکن فیلال تصویریں جو کیپچر ہوئی ہیں اس میں دیکھیں آپ کہ یہی وہ شخص ہے جس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے اور پٹیالا تشددد کی جاج میں پولیس کی کاروائی میں اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے پٹیالا آئی جی نے کہا ہے کہ برچندر پروانہ تشددد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشددد کی سازش رچی گئی تھی پوری سازش بے نکاب ہو چکی ہے کیونکہ اس کو پوری سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت حکمت عملی کے تحت انجام دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اب ہر ایک چیز کو گھنگالا جا رہا ہے کہ آخر کون کون لوگ اسے جڑے ہوئے ہیں اور اب تک چھے ایف آئی آر پچیس لوگوں کے خلاف درج کی جا چکی ہے اس وقت یہ بڑی خبر پٹیالا تشددد کی جاج میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اب تک پچیس لوگوں کے خلاف چھے ایف آئی آر درج کی ہے پٹیالا ایج نے کہا ہے کہ برجندہ پروانہ ہی تشددد کا ماسٹر مائنڈ ہے اور تشددد کی سازش رچ گئی تھی جو پوری سازش اب بے نکاب ہوتی نظر آرہی ہے